زیبت کرنے کا انجام حضرتِ آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تامے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو کھرونچ رہے تھے اور بری طرح نوچ رہے تھے میں نے سوال کیا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اس کے جواب میں جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں تو میرے بھائیو غیبت ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور ناگہانی میں مزہ آتا ہے سننے میں اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے یہاں ان کا عذاب بہت بھاری اور بہت بڑا ہونے والا ہے اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم سے جہنم کی آگ سے اور ہر چیز سے بچانے کی کوشش کریں اور جنت میں داخلے کو یقینی بنائیں